نمان نئیمی صاحب ازان اثر کی ساتھ اتحاصل کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق اسماعیل صاحب آج ٹرافک کی صورت علیہ وی شہر میں بہتر رہی ہیں انہوں نے بتایا مجھے اللہ کا شکر ہے جناب قاہری وی سفر قاسمی صاحب تشریف فرمائے اور جناب آمیر فیاضی صاحب تشریف فرمائے ناتیا مقابلہ ہے اور ہماری پہلی سناخہ ہے جناب سونیا امیر صاحب اور یہ یاد دہانی آپ سب لوگوں کو کہ خدارہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے بلکل نہ چھوڑیے اور اپنے ہاتھوں کو باقعیدی سے دھوتی بھی رہیے اپنے ہاتھوں کو باقعیدی سے سینٹائز بھی کرتے رہیے اور جو بھی اس طرز کی پروڈکشن وہ آپ ضرور استعمال کیجئے چاہے آپ کسی برینڈ کی استعمال کریں لیکن ضرور استعمال کیجئے چاہے وہ انٹی بیکٹیرل ائر سپری ہو یعنی جو کہ بیکٹیریا کو کل کریں یا سرفیس کلینرز ہوں یہ آپ ضرور استعمال کیجئے یہ پیغام ہے ببلک سرفیس میسج کا ڈیبلیو بی بائی ہیمانی کی جانب سے جناب تو پہلی مقررہ کی طرح بڑھتے ہیں یہ کا نام ہے سونی آمیر بسم اللہ سونیہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھنوں ایک بار سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھنوں ایک بار صبح تیبا کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جناب سونی آمیر صاحبہ کیا کہنا ہے آپ کے لاریب اروج ہے ہماری اگلی صناخہ غنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا اور تو ہمارے فائنلسٹ ہیں ان کے لئے گفت بھی ہے غنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے جی لاریب صاحبہ بسم اللہ نسیمہ جانب بی بتہ گزر کن زہب محمد محمد را خبر کن نسیمہ جانب بی بتہ گزر کن زہب محمد را خبر کن محمد 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 سلطا محمد 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 نظرکن ضرور لطف سوئے من نظرکن نصیمہ جانب بتہ نظرکن زہباد محمد را خبرکن سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ کیا کہ ہمیں آج کے ہمارے آخری جو صناخ آئے ہیں وہ تشریف دا رہے ہیں کہ ان کا نام ہے عبد المصور حسینی بسولہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا سانس لیتا ہوں تو جنات کی ہوا آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہے کہ مجھے بخش دیا کہ خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیارے پیارے سانس لیتا سانس لیتا سانس لیتا ہوں تو جنات کی ہوا سانس لیتا سبھان اللہ جزاکاللہ آئیے گا جناب تین و مقررین آئیے گا جندی سے نمبر آپ کلیک کر لیجئے تاکہ ہم کاری صاحب مجھے دیجئے گا بہت شکریہ اور کیا کہیے گا آمیر فیضی صاحب سونیا نے آج بہت اچھا پڑا مجھے اس کا پڑھنا اس کی پڑھت میں آج وہ جو کیفیت تھی کاری صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل یہ آپ کو فالو کر رہی ہے اس نے وہ جگہ بھی لگائی جو آپ ایک جگہ کہتے ہیں نا جب ونترے میں آپ جاتے ہیں تو سونیا نے بھی اچھا پڑا لاریب نے تو ظاہر بات مولانا نجامی کا کلام اور فارسی ہر کوئی اتنی اچھی ادائی کی وصیمہ ہی نہیں کر سکتا فارسی کی اس بچی نے بہت اچھے انداز سے پڑا اور مصور نے آج بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ اس کی جتنی عمر ہے اور اس لحاظ سے اس نے بہت اچھا پڑھا ہے بچے مصور تینوں بچوں نے میرے لحاظ سے بہت اچھا پڑھا ہے آج ابھی نمبر پہ آج فیصلہ ہوگا کہ کس کے نمبر زیادہ ہو وہ آگے چلے آئے گا انشاءاللہ بہت پڑھا میری نظر میں تینوں نے بہت اچھا پڑھا ہے صدیق بھائی یہ پہلی بچی نے یہ کلام پڑھا ہے سبی رحمانی کا اور کاری صاحب بھی پڑھتے ہیں اس کلام کو ماشاءاللہ بلے خوبصورت انداز میں مسکرابی رہے ہیں میں ان کے لیے یہ کہوں گا ان کی کیفیت کو دیکھ کر کہ بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ کیا کلام پڑھا ہے خوبصورت اور جو فارسی کلام بھی اس بچی نے پڑھا ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر ادائی کی بھی بہت خوبصورت اور ہمارے شہزادے نے تو کمال کر دیا سبان اللہ سبان اللہ اللہ تعالی ان تینوں کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاوں کی برکت سے اللہ ان مشکلاتوں سے نجات عطا ہے جناب خاری صاحب ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا ان تینوں نے آج بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے اور ہمیں بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ماشاءاللہ آج کا مقابلہ بہت زبردست ہے اور تینوں کی آوازیں بڑے خوبصورت یہ اللہ کی دین ہے آپ کو اللہ نے آپ کو یہ آوازیں عطا کی ہیں اس کی حفاظت کرنا بیٹا اور محنت کرنا تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت آگے چلے جاؤ گے اس میں پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے آج بہت زیادہ کہ یہ تینوں بچوں نے اپنی آوازوں کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسرائی میں یہ سرب کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی بات نہیں ماشاءاللہ اور بڑی خوبصورت آوازوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے سونیا نے ماشاءاللہ بڑی ایک کیفیت تاریخی ہے اور لاریب نبی اور ماشاءاللہ مصور نبی بڑی اچھی طرح سے پڑھائیں ماشاءاللہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میری نظر میں تو آپ تینوں سیلیکٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ سب کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے اس میں کاؤنٹ ہی جاتا ہے کیونکہ مقابلہ آئے بیٹھا ہے ٹھیک ہے صحیح یہ جو مشکل کام ہے یہ میرے زمین ہے یہ آسان کام ہے یہ جد سیبان کومنٹس دے رہے ہیں بلکل ٹھیک کا ظاہر ہے ہم سیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ ہے یونیورسٹی ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں یہ بتانا کہ جناب کس نے آگے جانا ہے یا کس نے آگے نہیں جانا تو بس جد سیبان ساری کی ساری باتیں کر چکے ہیں اور آپ سب کے لئے بہت بڑی یہ سعادت ہے کہ چاہے وہ سونیا ہوں لارہے ہیں وہ عبد المصور ہوں سونیا آپ نے پڑھا حضور ایسا کوئی انتظام آپ گئی ہیں سونیا کے بعد مائک ہیں سونیا آپ کبھی گئی ہیں مدینہ منورہ بیٹا مائک دینا اس آبیل ہاں یہ لیجے ہاں جی سونیا نہیں اچھا اوکے سونیا تو ہم یہ تو ایک سلسلہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تھوڑا کچھ ہو سکا کسی سے یا کسی عورت سے آمیر بھائی آپ کے بوئے انتظام ہے نا تو یہ سلسلہ ہے نا ہو جائے گا نا انشاءاللہ با 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 یہ کام ہو گیا سونیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہ کیا پکاریں گی کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے با 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 راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں کیا کہنا ہے با 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 تو سونیا انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ حالات جلد بہتر ہو جائیں تو یہ فیاضی صاحب نے بھی کہا ہے میں اپنے طور پر کچھ کوشش کرلوں گا کسی بھی طریقے سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ جائے تو ہم آپ جلد مدینہ منورہ جائیں گے اب انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے آج ایک کلام پڑھا ہے انتظام ہو جائے آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ جلد آپ کو مدینہ منورہ لے کر جائے گا انشاءاللہ 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 یہ وعدہ ہو گیا ہے ہمائی طرح سے انشاءاللہ چلنے جناب لارائب زبردست مصور صاحب بہت زبردست اب جائے رہے لیکن یہ مقابلہ ہے تو کسی ایک نہیں آگے جانا ہے ورنہ مقابلہ آگے کیسے پڑھے گا وہ ایک کا نام ہے عبد المصور حسینی بہت مبارک ہو شاباش سونیا شاباش لارائب سب نے بہت اچھا پڑھا ہے اور مقابلے کا آپ کا سفر یہاں پر رکھا ہے لیکن نات خانی کا سفر نہیں رکھنا چاہیے وہ آخری سانس تک جاری رہنا چاہیے تاکہ اس جہان میں بھی کام آئے انشاءاللہ بہت شکریہ تمام جس آئیوان کا وفی کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا